بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید عرشد حسین شاہ صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا عامی اور وفادار رہوں گا یہ کہ بحثیت نگران وزیر علیہ خیبر پختنخواہ صوبہ میں اپنے فرائض اور کارہ منصبی امانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اور امیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استقام بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا یہ کہ میں تخلیق پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریہ کے تحفظ کے لئے کوشحال رہوں گا یہ کہ میں ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کردار یا سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا یہ کہ میں ہر حالت میں تمام لوگوں کے ساتھ بلا خوف و ریایت بلا رغبت و آنات قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بل واسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہیں دوں گا نہ کسی پہ ظاہر کروں گا جو بحثیتِ نگران وزیرالہ خیبر پختونخواہ صوبہ خیبر پختونخواہ صوبہ میرے سامنے غور کے لئے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا یا میرے علم میں آئے گا بجز جب بجز جب بحثیتِ نگران وزیر اعلی اپنے فرائز کی انجام یا جس کے مطلق خصوصی طور پر اجازت دی ہو اللہ تعالیٰ میری مدد اور رانمائی فرمائے آمین نگرہ وزیراعلا کے پی کی تقریب حلف برداری کے مناظر آپ نے دیکھے نگرہ وزیراعلا ارشد حسین نے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے گورنر حاجی غلام علی نے نگرہ وزیراعلا سے ان کے عہدے کا حلف لیا ہے جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین نگرہ وزیراعلا کے پی تائینات ہو گئی ہیں یہ مناظر آپ اپنی ٹیلیوین سکرین پر دیکھ رہے ہیں نگرہ وزیراعلا ارشد حسین نے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے جبکہ گورنر حاجی غلام علی نے نگرہ وزیراعلا سے ان کے عہدے کا حلف لیا ہے جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین نگرہ وزیراعلا کے پی تائینات ہو گئی ہیں اور یہاں پر دیگر جو سیاسی اور سماجی شخصیات ہیں وہ بھی اس تقریب میں موجود ہیں